ہم زندگی میں اکثر مختصر فوائد کی خاطر طویل فوائد کو یکثر نظر انداز کر دیتے ہیں جس میں بہت سے ایسی عادتیں بھی ہیں جو بظاہر تو خطرناک نہیں ہوتی مگر وہ کسی طرح سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں وہ عادات کونسی ہیں اس مقالے میں آپ جان سکتے ہیں صحت سے متعلق مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے عادت نمبر ایک ناشتہ نہ کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ ناشتہ دن کی سب سے اہم غرظہ ہوتی ہے اور اسے چھوڑنے کے سنگین نتائج برامد ہو سکتے ہیں ناشتہ چھوڑنے سے وزن بڑھتا ہے جبکہ خون میں شکر کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ ناشتہ چھوڑنے سے آپ کا میٹابولزم بھی سوست ہو جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے دن بھر میں کافی طلب رہتی ہے کہ زیادہ کھایا جائے اسی زیادہ کھانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وزن بھی بھڑھنے لگتا ہے ایک حالیہ ریسرچ پیپر کے مطابق جو لوگ روزانہ صبح ناشتہ کرتے ہیں وہ اپنے دن کے دوران زیادہ کیالوریز کا استعمال کرتے ہیں ان کا موڈ بھی بہتر رہتا ہے اور اپنے کام پر زیادہ توجہ مرکوز کر سکتے ہیں عادت نمبر دو سمارٹ فونز کا مسلسل استعمال ٹیکسٹنگ سنڈروم نامی ایک بیماری پر کافی بات کی جا رہی ہے جس کے باعث آپ کو مستقل بنیادوں پر نقصان پہنچ سکتا ہے اپنے فونز کو دیکھنے کے لیے ہم اپنی گردن کو جس انداز میں رکھتے ہیں اس سے گردن پر تناؤ بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اور آپ یقین کریں یا نہیں مگر طویل عرصے تک ایسا ہونے سے آپ کو سرجری تک کی ضرورت پڑھ سکتی ہے عادت نمبر تین پچھلی جیب میں پرس کا رکھنا اگر آپ بھاری والٹ کو اپنی پچھلی جیب میں رکھنے کی عادت کے شکار ہیں تو جان لیں کہ مستقبل میں یہ عادت آپ کی کمر میں شدید تکلیف کا باعث بن سکتی ہے اس کیفیت کو عام زبان میں شاٹی کا کہا جاتا ہے خواتین کے مقابلے میں اس بیماری کے مردوں میں ہونے کے امکانات زیادہ ہیں جو طویل عرصے تک والٹ کو جیب میں رکھ کر گاڑی چلاتے ہیں اس کی وجہ سے کمر کی نصوں پر زور پڑتا ہے اور زیادہ عرصے تک اس عمل کو جاری رکھنے سے آپ اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں جس سے آپ کے پیر کے نچلے حصوں، ٹکھنوں اور کمر کے نچلے حصوں میں شدید تکلیف ہو سکتی ہے تو احتیاطی تدبیر کے طور پر بیٹھتے وقت اپنے والٹ کو ہمیشہ اپنی جیب میں سے نکال کر سائٹ پر رکھئے عادت نمبر چار طویل عرصے تک بیٹھے رہنا ایک حالیہ مطالعے میں پایا گیا ہے کہ طویل عرصے تک بیٹھے رہنے سے جلد موت کے امکانات بھڑ جاتے ہیں زیادہ بیٹھنے والے افراد کینسر یا دل کے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ بارہ گھنٹے یا اس سے بھی زائی درسے تک کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں تو زیادہ بیٹھے کے امکانات اسی فیصد تک بھڑ سکتے ہیں ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جسمانی مشرکت نہ کرنا دنیا بھر میں امواد کی چوتھی سب سے بڑی وجہ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کی بھی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے شکریہ موسیقی